اسلام علیکم میں ہوں حسن تیمور جکھر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے ڈیجیٹل وہ کہتے ہیں سادہ کتہ کتہ توادہ کتہ ٹومی یہ والی مثال ہمیں یاد آئی جو کل سے ایک لہر چل رہی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ مریم نواز صاحبہ کے ہیلیکپٹر والے معاملے کو لے کے سننے میں آیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جاتی عمرہ سے وزیر اللہ ہاؤس ہیلیکپٹر پہ سفر کریں گی تاکہ عوام کی جو ایک خجل خواری ہے یہ الفاظ سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں تاکہ عوام خجل خوار نہ ہو اور ان کو پروٹوکول کی وجہ سے جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ نہ ہو تو مجھے پتہ نہیں کیوں عمران خان کا دور یاد آگیا جب ان کے ہیلیکپٹر پہ آفیس آنے جانے کو حالانکہ ان کو سیکیورٹی تھریٹ بھی تھا تو ان کے آفیس آنے جانے کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور بڑے لطیفے بھی گھڑے جاتے تھے بلکہ ایک لطیفہ تو مجھے بھی یاد ہے وہ غالباً فواد چودری نے شاہ سے زیادہ وفادار بنتے ہوئے پچپن روپے فی کلومیٹر کا جو فارمولا پیش کیا تھا مجھے لگتا ہے کہ وہ مزاق جو ہے نون لیگ نے سنجیدہ لے لیا اور اس جو اپنے ہیلیکپٹر ہے وہ بھی اسی زمرے میں لے گئے ہیں کہ جی سفر تو پچپن روپے فی کلومیٹر میں ہونا ہے تو ستر گاڑیاں لے جانے کی وجہ بہتر ہے کہ ایک ہیلیکپٹر لے جائے یہ پروٹوکول کا ایک نیکس لیول ہے جو مریم نواز صاحبہ نے انجوائے کرنے کا سوچا تھا تاہم جاتا جاتا یہ بھی بتا دوں کہ وہ آج ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے اس کی تردید بھی کر دیا ہے اب جانے وہ واقعی ان کا ادادہ نہیں تھا یا پھر سوشل میڈیا کی لہر سے گھبرا کے انہوں نے یہ فیصلہ تبدیل کر لیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے برحال ماضی یہی بتاتا ہے کہ جو ہیلیکپٹر میں اڑنے کا ان کو شوق یا پروٹوکول کا شوق تو ان کو بہت ہے دوسری قبر کی طرف چلتے ہیں کہ جس طرح آندھی میں شاپر آتے ہیں ایک بڑی مثال ہوتے ہیں کہ یہ آندھی میں شاپر آ رہے ہیں اسی طرح تیزی سے ری کاؤنٹنگ کی درخواستیں منظور ہونے کے بعد ریزلٹ بدلے جا رہے ہیں آج این ایک آسی جو گجرانوالا کا حلقہ تھا وہاں سے ازرکیوم مناہرہ صاحب ری کاؤنٹنگ میں جیت گئے ہیں جبکہ ان کے جو حریفت بلال اجازت جو پہلے تقریباً پونے آٹھ ہزار کی لیڈ سے جیتے ہوئے تھے وہ اکتیس باتیس ہو کی لیڈ سے ہار گئے ہیں اور ایسے کئی اور ری کاؤنٹنگ کے بھی جو کیسز ہیں وہ پینڈنگ چل رہے ہیں اور کسی وقت بھی مختلف حلقے کھول دیے جائیں گے اس سے پہلے این اے ستانوے اور پی پی ایک سو داس دونوں فیصلہ بات کے حلقے ہیں یہ دونوں میں ری کاؤنٹنگ ہونے کے بعد فیصلہ بدلہ جا چکا ہے جس کے اوپر بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے ہمارے ذرائع کے مطابق یہ جو فیصلے بدلے جا رہے ہیں یہ بسیکلی ایک طرح سے دھمکی ہے یہ کوئی آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کی کوئی ریل وجوہات ہیں یہ بسیکلی دھمکی ہے کہ چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کر دیا جائے ورنہ پورا پنجاب پڑھایا پورا پاکستان پڑھایا کوئی بھی ہلکا کسی وقت بھی کھول دیا جائے گا اور ریزلٹ بدلہ جا سکتا ہے تو معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے یہ ایک طرح سے کوشش کی جا رہی ہے ایک ٹریلر دکھایا جا رہا ہے اور یہ ٹریلر والے میں جو دو تین چار خوشکسمت لوگ جیت گئے ہیں وہ جشن منا لیں لیکن یہ ان کو مہنگا پڑے گا بعد میں ابھی نہیں ایک دو سال بعد یہ ان کو مہنگا پڑے گا تیسی طرف آتے ہیں آج کی جو مین خبر تھی زمنی انتخابات ہوئے ہیں سینٹ کے جس میں چھے سیٹوں کے فیصل تھے چار پی پی نے جیت لی ہیں ایک جے یو آئی نے جیتی ہے اور ایک مسلم لگ نون نے جیتی ہے سب سے مددار پہلے اس کا یہ ہے کہ اپنی سینٹ کی نشست سے مصطافی ہونے والے جو ملتان کے گرانی صاحب ہیں وہ دوبارہ سینٹر منتخب ہو گئے ہیں بیسیکلی سجید دکھا کے کھبی والا معاملہ ہوا ہے اب یہ دوبارہ امیدوار ہوں گے سینٹر کے چیئرمنشپ کے جو اگلے ماہ دو تاریخ کو سینٹر کے انتخابات ہونے والے ہیں اس میں دوبارہ گلانی متوقع طور پر پی پرس پارٹی کی طرف سے چیئرمن کے امیدوار ہوں گے تاہم خبریں یہ چل رہی ہیں کہ انوار الحق کاکر کو جس طرح سب نگران سیٹ اپ کو کچھ نوازا گیا ہے تو کھاکر صاحب کی بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اور بلوچستان کو یہ سینٹر کی نشیست بہت ہی پسند آتی ہے موجودہ جو چیئرمن ہے وہ بھی بلوچستان سے ہی ہیں اور دو دفعہ بن چکے ہیں تو اس لیے شاید یہ تیسری دفعہ بھی جو چیئرمن ہے وہ سینٹ کے وہ ادھر سے ہی لیا جائیں ہو سکتا ہے بلوچستان سے ہی اور کھاکر صاحب کی بھی لاتری نہیں کر سکتی ہے لیکن دیکھتے ہیں زرداری صاحب اس کا کیا حل نکالتے ہیں اگر پارٹی پوزیشن دیکھی جائے تو اس وقت سب سے بڑی پارٹی جو پی ٹی آئی انڈیپینڈنٹ جو آپ سنی اتحاد بن گئی ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ نشیست ہے جو اوورال پاکستان میں سیٹے ہیں تین سو تین سیٹے ان کے پاس موجود ہیں جس میں سے ایک سو تریسٹ پی پی کے پاس موجود ہیں جبکہ پی ایم ایم کے پاس دو سو تیس سیٹے ہیں اوورال ملک میں صوبائی اور قومی ملاکیں موجود ہیں اس طرح دیکھا جائے تو پہلے کیونکہ پچیس سینیٹرز اس وقت موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینیٹر میں اس وقت اور اگلی ٹرم کے لئے ان میں سے آدھے ریٹائر ہو جائیں گے آدھے موجود رہیں گے تقریباً لگ وقت یہی ریشو بنے گی تو جو نئی باون چوون امیدواروں کو چننا ہے اس میں سے میرا خیالہ ہے سب سے زیادہ سیٹے ہیں پھر پی ٹی آئی کی انڈویجولز ہی لے جائیں گے لیکن اگر اس میں یہ تو ہوتا نہیں ہے کہ جیت کے کوئی وہ وزیراعظم بنا دیں گے لیکن برحال چیئرمنشپ دوسری جماعتوں کے پاس ہی جائے گی کیونکہ انڈویجولز ستہ پر تو شاید ان کے پاس بڑا سکور ہوگا لیکن باقی جماعتیں جو اس وقت اتحاد میں ہیں وہ مجموعی نمبر زیادہ لے جائیں گی تو شاید انتخابات میں بھی کافی آپ کو مزہدار چیزیں دیکھنے کو ملیں گی سب سے جاتے جاتے ایک اور چیز جو آج کی خبر ہے بسکل ہم خبریں ڈسکرس کر رہے ہیں ساتھ پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا چل رہا ہے ہمارے سیاسی افق پہ تو نیپ کیسز جو حسن اور حسین نواز پہ تھے وہ اب وائپ آؤٹ ہونے کا وقت آگیا ہے آج ان کی پیشی ہوئی اسلامباد نیپ کوٹ میں جس میں ان کے اوپر دائمی وارنٹس تھے وہ ختم کر دیا گیا الازیزیا میں فلیکشپ میں اور ایوان فیلڈ کیس تھا ان کے اوپر جو فلیٹس کا جو سب سے مشہور کیس ہے جس میں کیلیبری فونٹ کتری خات اور بہت کچھ ہم دیکھ چکے ہیں وہ سارے جو کیسز ہیں ان کے جو وارنٹس ہیں وہ ختم ہو گیا ان کے بقاعدہ ایک طرح سے وہ پیش ہو گیا دونوں جو ملزمان تھے اور یہ کیس بھی جل وائپ آؤٹ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا جو ہم نے اب تک ہسٹری دیکھئے جو ہمارے اندازہ کے مطابق یہ بھی ختم ہو جائے گا اور چلیں ایک طرح سے بوجھ بھی پاکستانی خزانے سے اٹھے گا اور جو جائے جو کوئی اور کام کرے گا شاید کچھ اور کیسز نپٹا لے اسی بہانے تو اب سب سے اینڈ پہ جو خطرنا خبر ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نئے مذاکرہ شروع ہو گئے ہیں آئی ایم ایف نے ساتھ جسے کہتے ہیں نا چھوڑتے ہی انہوں نے اسلام دعا کے بعد چھوڑتے ہی مزید ٹیکسز کا مطالبہ کر دی ہے ریل سٹیٹ چھوٹے دکاندار اور پٹرولیم کی مصنوعات کے اوپر مزید ٹیکس لگانے کی بات کی گئی ہے ریل سٹیٹ پہ چونکہ ابھی کوئی خاص ٹیکسز ہیں نہیں تو اس کو اب یوں سمجھیں کہ اس کو ایک ٹیکس نیٹ ملانے کی بات کی جا رہی ہے اور آپ کو شاید علم ہوگا پاکستان میں جس طرح ایک ہوتا ہے اس میں کوئی انجیکشن بھی نہ لگا جا سکے اور یہ مردہ کی مردہ رہ جائے اور جو چھوٹے ریل سٹیلر دکاندار ہیں وہ ان کے اوپر بھی جب ٹیکس نیٹ میں لائیں گے تو اس کا خمیازہ بھی عوام ہی بکتے گی اور کون بکتے گا شافیہ کے لئے تو ہر چیز فری ہے ان کا پٹرول بھی فری ہے ان کی ہر گاڑی بھی فری ہے ان کو تو کوئی فکر نہیں ہے اس لئے آپ تیار ہو جائیں اگلی سماہی یا ششمائی میں مزید ٹیکسز آنے والے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آئی ایم ایف کے نئے پروگرام میں کیونکہ ہم داخل ہونے لگے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ بجلی اور گیس بھی مزید مہنگی ہونے جا رہے ہیں ان بری خبروں کے ساتھ اجازت دیجئے کل دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی